اسلام علیکم ویورز داریں گے اور اس کے بعد ہم جیلی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ اورنجز بلکل ریٹی ہو گئے ہیں اور کتنے فریش فریش سے اورنجز ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے اور فریش ہیں یہ اورنجز ہیں جو ہم نے پہر سے اتارے تھے اب ہم ان کی چیلی بناتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ اورنجز لیے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے لیے ہیں یہاں پہ 2 تیب سپون جینی اور 2 تیب سپون کون فلور یہاں پہ ہم اچھے سیورنجز کے جوز نکالیں گے تقریبا ہمیں 1 اینڈا 1.5 کپ جوز نکالنا ہے جی تو یہاں پہ ہم نے اورنجز نکال لیا ہے اب ہم اس کی جیلی ریڈی کرتے ہیں جیلی بنانے سے پہلے ہم اس ٹریک کو اچھے سے گریز کریں گے آئل سے اس کو سائٹ پہ ڈکھتیں گے وہ اس لیے تاکہ جب ہم جیلی اس کے اندر سے نکالیں پھائے تو نیچے چپکے نہ اب یہاں پہ ہم اس پین میں اورنجز ڈالیں گے اس کے اندر 2 تیب سپون جینی ڈالیں گے اور 2 تیب سپون کون فلور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب ہم اس کو چولے کے اوپر رکھیں گے اور اس کو میڈیم آج پر 3 سے 4 منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے اندر لگتار ہم چمچ ہلاتے رہیں گے موسیقی 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 اب ہم جس ٹرے کو آئل سے ہم نے گریز کیا تھا اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے جی تو دو گھنٹے گزر گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارے جل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم نے پیسا ہوا کھوپڑا لیا ہے اور اب ہم اس کی اندر جلی کو ڈالیں گے اس کے اچھے سیسی کوٹنگ کریں گے موسیقی 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 جی تو ہمارے جل ریڈی ہو گئی ہے اب مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے موسیقی 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 موسیقی